پنجاب حکومت کا وزارتوں اور محکموں کی ریسٹرچننگ کا فیصلہ وزیرعالہ مریم نواز نے چودہ رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی وزیرعالہ پنجاب نے کمیٹی کو ساٹھ دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا سینئر وزیر پنجاب مریم آرنگ زیب کمیٹی کی کنوینئر اور وزیر خزانہ مشتبہ شجاول رحمان کمیٹی کے رکن مقرر ریسٹرچننگ اور ڈاؤن سائزنگ سے اربع روپے کی بچت ہوگی وزیرعالہ پنجاب کا وی انڈ ڈیجیٹل پنجاب مریم نواز کے دائد پر لاہور فری وائی فائی سروس کے دائرہ کار میں توسی مزید سو پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائی فائی سروسز شروع ماغہ منڈی ملتان روڈ بند روڈ چونگ شاہ پور کانجرہ سندر ویلنشیا مراکہ اور دیگر علاقوں میں فری وائی فائی شروع مریم نواز بولی ایمرجنسی میں سی ایم مریم نواز وائی فائی کے ذریعے پولس اور اہل خانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آغاز ہو گیا پوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے بجٹ کو الفاظ کا گورک دھندہ قرار دے دیا کہا کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کو دن زندہ درگور کر دیا گندم خریداری پر سات سو نینیانوے آرب روپے کا کسان کو نقصان ہوا وزیر خزانہ سو دن کے کارکردگی کے قصیدے سنا رہے ہیں ان سو دنوں میں رمضان نگے بان پیکج بھی شامل حکومتی ارکان کا کہنا تھا مریم نواز حکومت نے مسائل بجٹ پیش کیا ہے کچھ اناثر ملک کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے علی امین گنڈاپور صوبے کی صفائی تو کروا نہیں سکتے صرف دھمکی دے سکتے ہیں گنڈ سٹیشن بند کرانا ایک سو چودہ دن کے دھرنے کا پارٹ ٹو ہے انہیں خیبر پختنخواہ کے عوام پر ترس نہیں آتا لیکن ہمیں آتا ہے چاہتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ بھی ترقی کرے وہاں بھی مہنگائی کم ہو وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری کی پریس کانفرنس مفاق اور پنجاب میں دو بڑی حکومتی اتحادی جماعتوں کے رنما آمنے سامنے ایک دوسرے پر تنس کے نشتر چلا دیئے رینما پیپلز پارٹی حسن مرتزا کہتے ہیں نون لیک کا اقتدار پیپلز پارٹی کا مرہونے منت ہے پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے آپ وزیراعظم ہاؤس میں نہیں بلکہ اڈیالا جیل میں ہوں گے رینما نون لیک محسن شاہ نواز کا جوابی واد بولے پیپلز پارٹی اپنی بلیک میلنگ بند کرے اقتدار گیا تو نون لیک کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اڈیالا جیل کی ہوا کھائے گی پنجاب حکومت کا شہر کی ٹرافک میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا میشن باعث مقامات پر چوکنگ پوائنٹس کو حل کرنے کی منظوری دے دی حکومت نے بجٹ میں تین آرم روپے کی خطین رکم مختص کی ٹرافک انٹرسیکشن کا بحالی کا کام چھ ماہ میں مکمل کیا جائے گا اڈا پلارٹ گول چکر ارجنٹ چوک ٹاؤنشپ اور جمال چوک انٹرسیکشن پلان میں شامل ریلوے سٹیشن، علی چوک، غازی چوک، لیاکت چوک، سبزہ زار پر بھی ٹرافک روانے کو بہتر بنایا جائے گا پرویز الہی کو کرپشن کیس میں بڑا ریلیف منجاب حکومت نے پرویز الہی کے خلاف زمانت منسوکی کو درخواست واپس لے لی لاہور آئی کوٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نبٹا دی انٹی کرپشن عدالت نے چودری پرویز الہی کی زمانت منظور کی تھی پنجاب کے نجی سکولوں میں سمر کیمپس کا انعقاد سکولوں کو سمر کیمپ میں حصہ لینے والے بچوں بارے بتانا ضروری ایڈیوکیشن آتھارڈی کو بتائے بغیر سمر کیمپ لگانے والے سکول سربراہان کی خلاف کاروائی ہوگی سمر کیمپ سبح ساتھ سے سبح دس اور شام چار سے سات بجے تک لگایا جا سکے گا بچوں کے لیے تھنڈا پانی اور ہوادار کمروں کا انتظام ہونا چاہیے تمام اے ای اوز سمر کیمپ کی مانٹرنگ کریں گے ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کو جرمانے ہوں گے